ویلکم ٹو رشید آر جی ڈی آج کے ٹیٹوریل میں ہم بڑا انٹرسٹ لوگو بنانے والے ہیں کچھ اس طرح کا اور اس لوگو کو ہم دوبارہ کریئٹ کریں گے ہم نے ایک مرتبہ کریئٹ کیا ہے اور اس میں ہم کلر بھی لگائیں گے اور یہ پروسس آپ کے سامنے کریں گے کیونکہ آپ کو اس کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کو ہم نے سیٹ پہ کر دیا اور سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک سرکل کو ڈرا کریں گے ایلپس ٹول کی مدد سے یہاں سے سرکل ہم کنٹرول آلک پریس کر کے بالکل اراؤنڈ سرکل ہم ڈرا کریں گے کچھ اس طرح اور یہاں سے اس کو یہاں پر سانٹر پہ رکھیں گے اور اس کا سٹوک ہم بڑا کر لیں گے تھوڑا سو سٹوک ہم اس کا بڑائیں گے کچھ اتنا اور اس کو ہم یہاں سے افسیٹ بات کریں گے اور پریبیو اور اس کو ہم یہاں سے ڈیکریز کریں گے سرکل کو کچھ اتنا یہاں تک یہاں پر کر لیں گے اوکی ہمارے پاس سرکل تیار ہو گیا اور ان دونوں کو ہم فی الحال کے لیے یہاں پر سیڈ بے کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور شیپ بنائیں گے اور وہ بھی سرکل کے مدد سے یہاں سے ہم نے سرکل کو ڈراک کیا اور اس کا ہم فیل کو ہم بلیک کر لیں گے اور آٹ لین کو ہم نان کر لیں گے اور یہاں سے ہم ایک اور سرکل کو ڈراک کریں گے کچھ اس طرح اور اس کا ہم فیل کلر بند کر لیں گے اور یہاں سے ہم رکھیں گے اس کو بلکل سانٹر میں یہاں پر یہاں پر رکھیں گے اور ان دونوں کو ہم سلیک کریں گے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر شیپ بیلڈر ٹون کی مدد سے ہم نیچے والے حصے کو پر کلک کر کے باہر کی طرف لے کے جائے گیا اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے یہاں سے چھوڑ لیں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا اور اس کے بعد اوپر والے حصے کو یہ سرکل کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے چھوٹا سا سرکل ہم لیں گے جو اوپر والا سیرہ ہم بنائیں گے اس کو ہم فل کلر بلک کرتے ہیں اور یہاں سے کلک کر کے اس کی تری پہ کر لیں گے کارنر تری کارنر پہ کر لیں گے اوکے کر لیں گے اور اس کا سیز ہم چھوٹا کر لیں گے تو جتنا اور اس کو ہم اوپر کی سیٹ بھی تھوڑا سا کر لیں گے یہاں تک اور اس کو ہم کر لیں گے سانٹر اور یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھیں گے اور اس کو سیز ہم چھوٹا کر لیں گے کچھ اتنا اور ان دونوں کو سلیک کر کے یہاں سے ہم اس کو سانٹر کر لیں گے اور یہاں سے انیٹ کر لیں گے یہ ہو گیا ہمارے پاس سرکل اور ابھی یہ سرکل ہم بنائیں گے یہ کس طرح ڈرہ کریں گے یہاں سے ایلیپس ٹول لیں گے ایلیپس ٹول لیں گے یہاں سے کچھ اس طرح کا یہاں تک اور یہاں تک اس کو سلیکٹ کر کے اس کو سٹوک کریں گے اور اس کا سائز تھوڑا بڑا کریں گے اور یہاں سے سیزر ٹول کی مدد سے یہاں سے کٹ کریں گے یہاں سے بھی کٹ کریں گے اور یہاں سے بھی یہاں سے بھی کٹ کریں گے تھوڑا سا سائز اس کا بڑھائیں گے کچھ اس طرح اس کے بعد یہاں سے کلک کر کے اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایکسپینڈ ہو گیا ایک چھوٹا سا اور سرکل ہم یہاں سے ڈرا کریں گے کچھ اتنا یہ اوپر والا پوزشن کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے اور اس کو زوم کر کے یہاں سے زوم کر کے یہ والا حصہ ہم ہم شیل بلڈر ٹول کے ساتھ اس کے ساتھ ملا لیں گے یہاں سے اور اس اس کو السلیک کر کے تھوڑا سا نیچی کی سیڈ پہ لے کے آئیں گے یہاں تک اور یہاں پر کلک کر کے اس کو یہاں سے اس طرح کا روٹیٹ کر لیں گے اس کا کرپ کر لیں گے اور یہاں پر بیک سپیس سے ہم اس کو بند کر لیں گے اور اس کا یہاں سے سٹوک کر لیں گے سٹوک کا کلر ہم وائٹ رکھیں گے اور اس کا سائز ہم بڑھا لیں گے کچھ اس طرح اور یہاں سے اس کو سٹوک کر کے اس کا کرپ بھی ہم تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے اور اس کا سائز مزید ہم تھوڑا سا انکریز کر لیں گے کچھ اس طرح یہاں سے سولہ پہ آئے اس کو چودہ پہ ہم رکھیں گے یہاں تک اور یہاں سے اس کا یہ والا شیپ پہ سٹوک کر کے اور یہاں سے ریوارس اور اس کے بعد آپشن میں ایکسپینڈ ایکویرینس اوکے یہ ہو گئی یہ والا نشان بن گیا ہمارا اور اس کے علاوہ ہم اس کو دونوں کو ہم یہاں پر لے آئیں گے اور کچھ اس طرح رکھیں گے اور اس شیپ کو ہم مزید توڑا سا بڑھا کر لیں گے کچھ اتنا اور اس کو ہم یہاں سے سانٹر کر لیں گے سیزر ٹول کی مدد سے یہاں پر بھی ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہاں پر بھی کٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر بھی کٹ کریں گے اور یہاں پر بھی کٹ کریں گے اور اس کا نیچے والے دونوں حصو کو ہم سلیک کر کے یہاں سے ڈلیٹ کر لیں گے اور یہ والا اوپر والے پارٹ کو ہم یہاں سے اس کا شیپ بھی اس پر کنورٹ کر لیں گے کچھ اس طرح کا آ جائے گا اور یہاں سے ان دونوں کو سلیک کر کے مزید توڑا سا نیچے لے آئیں گے یہاں تک اور یہ والا ہم ڈلیٹ کر لیں گے اس کا ریبن بنا لیں گے اور ریبن کے لیے ہم یہاں سے رنگ ٹینگل ٹول ہم استعمال کریں گے کچھ اس طرح یہاں تک اور اس کا ہم سٹوک کر لیں گے اور ایک پارٹی ہم یہاں سے اور یہاں تک کریں گے یہاں تک اور یہاں پر سنٹر پر کلک کر کے اس کا ہم بلکل یہاں پر رکھیں گے اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے اس کا ڈبلی کیٹ بنائیں گے یہاں پر ایجسٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہم پین ٹول میں آ کر اینکر پوائنٹ ٹول پہ آ کر یہاں سے ہم اس کا ایک اینکر پوائنٹ ایڈ کر لیں گے اور یہاں پر بھی اینکر پوائنٹ ایڈ کر لیں گے اور ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے یہاں سے ہم اس والے حصے کو سیلیک کر کے اندر کی طرف لے کے آئیں گے کچھ اس طرح اور یہاں اس اینکر پوائنٹ پر کلک کر کے یہاں سے بھی ہم اندر کی سیٹ پر لے کے آئیں گے کچھ اس طرح اور یہ ہمارے پاس یہ سسٹم آ گیا اور اس کے بعد یہاں سے پین ٹول پہ ہم کلک کریں گے اور بلکل یہاں پر کلک کر کے ایک لین یہاں تک لے کے آئیں گے اور یہاں تک اور یہاں تک اور اس کا بھی اسی طرح کریں گے یہاں پر کلک کر کے بالکل اس پچھلے والی ہیزی کارنر پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کریں گے اور اوپر سیدھا لے کے جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایک شیپ تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے ہم سب کو سلک کریں گے سب کو سلک کرنے کے بعد یہاں پہ صرف بلڈر ٹول کی مدد سے ہم ان کو ایک شیف میں اس کو کر لیں گے اور اس کو بھی ایک شیف میں کر لیں گے اور اس کو بھی ایک شیف کر لیں گے اور یہ بھی ایک شیف تیار ہو جائے گا یہ اب آرے پاس پارٹ میں کنوارڈ ہو گیا اور ان کو ہم یہ دونوں جو ہے ان دونوں سیڈ کا ہم سلیک دونوں سیڈ کو سلیک کر لیں گے اور اس کا کلر ہم توڑا سا ڈارک رکھیں گے شیڈو والا کلر رکھیں گے یہ والا اور اس کے بعد یہاں پر باہر کی طرف کلک کریں گے اور یہاں ان دونوں کو یہاں سے سیلک کر کے گروپ کر لیں گے گروپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کے بعد یہاں پر ابجیکٹ میں آ کر اور یہاں سے ہم الوالپ ڈریک کریں گے یہاں سے اوکی کر لیں گے اور پریویو دیکھیں گے کچھ اس طرح کا ہمارا الوالپ تیار ہو رہا ہے اور یہ اس کو ہم توڑا سا نیچے کی طرف اس پوزیشن پر لے کے آتے ہیں یہاں تک یہاں تک اوکی اور اس کو ہم یہاں سے ابجیکٹ میں ایکسپینڈ کر لیں گے اور اوکی یہ شیف ہمارے پاس تیار ہو گیا اس کو ہم توڑا سا کم کریں گے اور یہاں سے کچھ اس طرح رکھیں گے اور ان کو ہم سب کس لک کر کے ان کو سنٹر کر لیں گے سنٹر کرنے کے بعد ہم ان دونوں کو سلک کر کے مزید توڑا سا اوپر کر لیں گے یہاں تک اور اس کے بعد ہم یہ والے دو چمچ جو ہے ان کو تیار کریں گے اور یہاں پر ان کو سلک کر کے ان کو گروپ کرتے ہیں یہ گروپ ہو گیا اور ان کا سیز فیلال کے لیے ہم توڑا سا کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جگہ بچے یہ ویکٹر بیس پر ہے چوٹا بڑا کرنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہاں سے ہم فیلال ڈریکٹ یہاں سے ہم چمچ بنائیں گے چمچ کیلئے مثلا ہم یہ استعمال کریں گے یہاں سے سلک کر کے اس کا یہاں تک اور اس کا ہم کلر فیلال بلیک رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم ریکٹینگل کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے ایک لینگ کہنشیں گے یہاں تک اور ان کو ڈریکٹ سلیکشن سے اس سیٹ پہ ہم کلیک کر کے اندر کی طرف لے آئیں گے اور اس سیٹ پہ سلیکٹ کر کے اندر کی طرف لے جائیں گے ہم دونوں کو ہم یہاں سے اور اس کی ایک کافی ہموں کو اور ضرورت پڑی گی یہ ہم نے کافی اس کا رکھ لیا اور اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم سلیکشن کر کے یہاں سے اوپر لکھے جائیں گے یہاں پر اور اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے اس کو کریں گے سنٹر آلائن آلائن آگلہ سنٹر آلائن کے بعد یہاں سے ڈریکٹ سلیکشن کو ہم سلیکٹ کریں گے اور نیچے والے حصے پہ کلیک کر کے یہ ہم راؤنڈ کر لیں گے یہ راؤنڈ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ہم یونائٹڈ کریں گے یہاں سے ڈریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے یہ ہم یونائٹڈ کر لیں گے اور یونائٹڈ کرنے کے بعد ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ آ کر یہاں سے ان دونوں کو سیلیک کر کے یہاں کے کارنر ہم توڑا سا باہر کی طرف وہ کریں گے کہ چمچ کا لکھ آ جائے توڑا سا کم کرتے ہیں یہاں تک اور اس کے ساتھ ہم دوسرا بنا لیتے ہیں کچھ اس طرح اور اس کے لیے ایک مزید یہاں سے ہم یہ بلکھر لیں گے یہ لین کی شکل میں ہم ریکٹینگل کو اس طرح کے میں یہاں پر رکھیں گے اور اس کا آل کا بٹن پریس کر کے اور کنٹرول ڈی کے ساتھ اس کی کافی بنا لیں گے اور یہاں سے ہم ان دونوں کو سیلیک کر لیں گے اور ان کو سنٹر پر لے کے جائیں گے کچھ یہاں تک اور یہاں اس کو ہم مزید توڑا سا بڑا کریں گے اور ان کو ہم یہاں سے سلیک کر کے ان کو سنٹر پر لے کے آتے ہیں کچھ یہاں تک اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں اور اور یہاں سے ہم ان کو یونیٹ کرتے ہیں یہ یہ میٹ ہو گیا اور اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے فران وائنس بیک کر لیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ شیپ اسن کا تیار ہو گیا اور یہاں سے ہم اس کو ڈریک سیلیکشن ٹول کی مدد سے یہ نیچے والے اسے پر سلیکٹ کریں گے اور ان کو ہم یہاں سے راؤنڈ کر لیں گے اور اوپر دونوں سے بھی یہاں سے ہم اس کو راؤنڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم سلیکشن کر کے یہاں پر اس کو رکھیں گے اور اس کا تھوڑا سام سیز کو کچھ اس طرح کریں گے یہاں پر اس کو ہم یہاں سے اس کی الائن کر لیں گے سنٹر اور الائن کر لیں گے الائن کرنے کے بعد یہاں سے یہ نیٹ کر لیں گے اور یہاں سے ڈریک سیلیکشن سے ہم یہ والے حصے کو سلیکٹ کریں گے اور اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس یہ شیپ تیار ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک چمچے سیٹ پر کریں گے اور ایک یہاں پر رکھیں گے اور ان کو ہم روٹیٹ کر لیں گے کچھ اس طرح یہاں پر اور اس کو بھی ہم اس کو بھی روٹیٹ کر کے یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ٹیکس کو ایڈ کریں گے اور ٹیکس ہم یہاں پر لکھیں گے ریسٹورینٹ اور اس کا ہم سیز تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے شیفٹ کی مدد سے یہاں پر اس کو بڑھا کر لیں گے اور یہاں اس پون کو اور یہاں پر ہم اس کو کلر دیں گے وائٹ اور اس کا ہم توڑا سا سپیسنگ ہم بڑھائیں گے ہنڈرڈ پی کر لیں گے اور یہاں سے اس کو ہم کریں گے سانٹر ابجیکٹ میں آ کر یہاں ان پر کی ویپر پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس ویپر پر یہ ڈیزین آ جائے گا اور اس کا ہم سیز تھوڑا سا کام رکھیں گے کچھ اس طرح اور اوکی کریں گے اور اس کو نیچھے لے کے آئیں گے یہاں پر اور یہ ہو گیا ہمارے ریسٹورینٹ کا لوگو اور یہاں سے ہم ایک اور سرکل کو ہم ٹراک کریں گے یہاں سے کچھ اس طرح اور اس کو ہم ریواز کر لیں گے سٹوک اور فیل کو ہم ختم کریں گے اور یہاں پر سانٹر پہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ میچ کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سنٹر پیس کے ساتھ لکھائی کرنی ہے اور یہاں یہاں سے تھوڑا سا نیچھے لے کے آنا ہے اور ان کو یہاں سے تھوڑا سا سی سیٹ پہ لے کے آنا ہے اور یہاں سے کچھ اس طرح اور یہاں پر اور اس پر یہاں سے سیزر ٹول کی مدد سے یہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہاں سے بھی کٹ کریں گے اور نیچی ویلی جی کو ڈیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ٹیپ ٹول پہ آ کر یہاں پر ٹیپ ٹیپ آن پات پہ کر لیں گے کلک اور یہاں سے ہم پات پہ کلک کریں گے تو ہماری لکھائی ساری ٹیکس اس کے اوپر آ جائے گی اور یہاں سے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سیز کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور یہاں پر ہم ٹیپ پہ ٹیپ آن پات اپشن پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے سانٹر پہ کر لیں گے اور یہاں سے ہم ٹیکس کو ہم نے ایڈ کر دیا ٹیکس ٹیکس کو ہم مزید ایڈ کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے ٹیک لین ٹیک لین ہمارا کہاں پہ ہوگا اور یہاں پر ہم ٹیک لین ایڈ کریں گے کچھ اس طرح ہم جائیں گے اور یہاں پر ہم میک ویپر پہ کر لیں گے ویپر کرنے کے بعد یہاں پر ہم ہو کر لیں گے ہمارے پاس یہ لین کچھ اس طرح آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم ہم کچھ سٹار ایڈ کریں گے یہاں سے ہم سٹار کو سلک کریں گے اور بلکل سانٹر میں ہم یہاں پر ایک سٹار بنائیں گے کچھ اس طرح یہ ہمارا ہو گیا تیار لوگو ہم نے ہمارے پاس کلر اس کے ہیں سلیکٹ اور اس کلر اس ہم کلر کر لیں گے یہاں اور اس کے بعد ہم اس کا کلر کر لیں گے ہم ریڈ اور اس کا بھی ہم ریڈ چیک کرتے ہیں یہاں سے ریڈ اور اس کا بھی اور ان دونوں لینوں کو سلیکٹ کر کے ہم اس کا کلر بھی ریڈ کر لیتے ہیں اور سانٹر میں ہمارے پاس ٹیکس ہے جس کا ٹیکس کا ہم کلر اور اینڈ رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس والے حصے کو سلیکٹ کر لیں گے اور انگروپ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس لیدہ لیدہ پارٹ اس کے آ جائیں اور اس کو مزید انگروپ کر لیں گے ہمارے پاس یہ صرف سلیکٹ ہو گیا اور اس کا ہم استعمال کریں گے گریڈینٹ گریڈینٹ کچھ اس طرح استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس گریڈینٹ آ گیا اور اس کو ہم یہاں سے ال کے ساتھ ایک کاپی اور کر لیں گے اور وہ اس سیٹ پہ آ جائے گیا اور ہمارے پاس کچھ اس طرح کا گریڈینٹ آ جائے گا یہاں پر سلیکشن اس کی کر کے اس اسے کا سلیکشن کر کے یہاں سے ڈراب ٹوٹل کے مدد سے یہاں سے کلیک کریں گے یہ ہمارے پاس دونوں سیڈ پیس کا کلر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر ان پر سلیکٹ کر لیں گے ان کو سب کر لیں گے گروپ ہم گروپ یہاں سے کر لیں گے اور اس کا کلر ہم یہ والا کلر استعمال کر لیں گے اور یلو اور یہاں پر بھی ہم ریڈ کو استعمال کریں گے اور شاید کہ یہاں پر ہم جیلو کو استعمال کریں گے تو اورنج جی الگ یہ کلر بھی میچ کر رہے لیکن یہاں پر ہم اس کو اگر ریڈ کریں گے تو مزید بھی اچھا نظر آئے گا کچھ اس طرح اور ان دونوں چمچ کا کلر ہم رکھیں گے اور کچھ اس طرح کا ہمارا لوگو تیار ہو رہا ہے اور اس کو ہم ابھی موک اپ میں ایجسٹ کریں گے موک اپ میں بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اس کو سب کو ہم کرتے ہیں گروپ کو گروپ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا جمپ کریں گے سیدھا پوٹی شاپ میں اس سے پہلے اس کا میں پی این جی فیل سیف کر لوں گا کیونکہ ہم کارا لوگو جو ہے وہ پی این جی فارمیٹ میں ہوگا تو موک اپ میں ایجسٹ ہوگا تو اس کو ہم سب سے پہلے ہم پی این جی فیل میں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں جہاں پر پی این جی پہ ہم سیف کرتے ہیں ہارٹ بوٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اور یہاں سے ہم اس کی ریجلیشن ہائی رکھیں گے اور اوکی پریس کر کے ہمارا لوگو سیف ہو جائے گا اور ابھی ہم اس لوگو کو ہم فوٹو شاپ میں موک اپ پہ لگانا سیکھیں گے تو چلتے ہیں فوٹو شاپ میں یہاں پر میں نے فوٹو شاپ کو اوپن کیا ہوا ہے یہاں سے ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس جو لوگو ہے وہ ہم نے ڈیکسٹاپ پہ سیف کیا ہوا تھا اور کچھ یہ بھلا یہاں پر سیکھ کر کے اس کو ہم کرتے ہیں اوپن یہ پی این جی فیرمیٹ میں اوپن ہو گیا اور یہاں سے ہم ہم یہاں پر ہم موقع کو لے کے آتے ہیں ہمارے پاس کچھ موقع پڑے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لوگوں کا اس موقع میں ہم کلاسی والے موقع میں ہم چیک کر لیں گے اور یہاں سے ہم یہ لوگو جہاں پر لکھو ہے یہاں پر ہم ڈبل کلک کریں گے اور اس کو اوکی کر لیں گے یہ ہمارے پاس موقع کھل جائے گا اور ہمارے پاس یہاں پر پڑا ہے لوگو لوگو کو ہم اٹھا کر یہاں پر رکھ لیتے ہیں یہاں لے کے آتے ہیں اور اور اس کی توڑا سا ایجسمنٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح اس کو ہم اکریز کرتے ہیں اکریز کرنے کے بعد یہاں پر اس کو ایجسٹ کر دیا یہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم نے اپلائی کر دیا اور نیچے والے پہلے والے لوگوں کو ہم یہاں سے نال کرتے بند کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ لوگو کو یہاں پر آگیا اور یہاں سے ہم کنٹرول اس کو پریس کریں گے یہ موقع میں کنوارڈ ہو جائے گیا کچھ اس طرح اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوگو کیسے آ رہا ہے اور اس کو ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ موقع میں ہمارا لوگو کیسے لکتے رہا ہے اور اس میں مزید ہم کلر کی ان کی موقع کی ایجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہیں یہاں سے کچھ ایفیکٹ جو ہیں بند ہوتے ہیں اور ان کو ہم آن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کیسے ریزلٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آ رہا ہے اور اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور یہ بلیک والا ہے اور یہ میرے خال میں یہ توڑا سا کنپراس اس میں اچھا رہا ہے اور یہاں سے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ موقع کا استعمال موقع ابھی آگئی یہاں سے ایک صرف سیپ کرنا ہے بقایا کلیر ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کی ٹیٹوریل آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ کے لیے کافی ہیلپ کن رہے گی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ کر کے ہم کو لازمی بتائیں تو آج کا ویڈیو یہاں تک خدا حافظ اپنا خیال رکھئے زیتر میرے تو آج کا ویڈیو گو تو آج کا حافظ